سی سی ٹی وی کیامرا سیلس این سرویس انسٹا الیکشن کے لیے کانٹیک کیجئے سید ملک احمد یا سی ایم اے کیامرا ہر خسم کے کپڑوں کے لیے آج ہی تشریف لائیے جے کے گارمنٹ نزد عثمانیہ درکاری مارکے ناظرین عدف ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے کل ہم نے ایک نیوز بنائی تھی جس کا عنوان ہم نے رکھا تھا پاکستان چلے جاؤ نفرت کی یہ آنڈھی ریچو تک بھی پہنچ گئی ہے اس سلسلے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا واقعہ یہ تھا کہ ریچو شہر کے تین خندل سیراہے پر آٹو ڈریورس کی جہاں پر پارکنگ ہے وہاں پر ایک شخص نے اپنی کار پارک کیا اور اس نے بتا کہ وہ انجینئر ہے جب آٹو والوں نے وہاں سے کار اٹانے کو کہا تو اس نے ان کے ساتھ بتمیدی سے بات کیا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان چلے جاؤ اس پر بڑا ہنگامہ مچا تھا اس کی ساری تفصیلات ہم گزشتہ دو ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں لیکن عوام اب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا آخر اس شخص کو سزا ملی یا نہیں ملی اس سلسلے میں پولیس کا کیا رول ہے وغیرہ وغیرہ پاکستان چلے جاؤ کہنے والا ابھی تک عوام کے ہاتھ کو تو نہیں لگا البتہ اس کی کار پولیس اسٹیشن کو پہنچ چکی ہے اسی دن یعنی کل پولیس کے کانسٹیبلز تین خندیل سیرہہے کو آئے وہاں سے کار تو کرتے ہوئے وہ ریچو شہر کے صدر بازار پولیس ٹیشن کو کار لے گئے ابھی تک بھی یعنی نیوز بولنے تک بھی کار وہیں پر صدر بازار پولیس ٹیشن میں موجود ہے اس سلسلے میں جب پولیس سے ہم نے بات کی تو ملکمہ پولیس کے ذمہ داروں نے ہمیں بتایا کہ اس شخص کا نام ویرش ہے اور وہ ریچو شہر کے بی آر بی سرکل کا رہنے والا ہے جبکہ وہ تنٹاپور میں چھوٹے موٹے کام کیا کرتا ہے وہ کوئی انجینئر وغیرہ نہیں ہے بلکہ چھوٹے موٹے پیس ورک وغیرہ کرنے والا ایک معمولی سا شخص ہے پولیس نے یہ بھی وضاعت ہے اس کو اردو یا ہندی نہیں آتی شاید اس نے یہ کہا ہوگا کہ پکک سریتانے اللہ تو اس جملے کو شاید پاکستان سمجھ لیا ہوگا اس طرح کی وضاعت کرنے کی بھی کوشش کی گئی مائکومہ پولیس کے ذمہ داروں نے یہ بتایا کہ اس شخص پر دفعہ 110 کے تحت مخدمہ درچ کرا گیا اور اس کو تعلقہ میجسٹریٹ کے پاس روانہ کیا گیا ہے تمام ہنگامے کے بعد عوام کو بھی یہ دیکھنے کی خواہش رہی ہوگی کہ آخر وہ شخص کون ہے اس کی تصویر وہ دیکھنا چاہتے ہوں گے لہٰذا ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ انڈین بادشاہ اس شخص کا ایک مختصر سا انٹریو کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بہت جلد آپ کے سامنے اس شخص کی گفتگو کو بھی پیش کیا جائے گا جس پر یہ اجزام ہے کہ اس نے آٹو ڈیوڑ سے کہا کہ تم یہاں ٹھائرنے کی ضرورت میں پاکستان چلے جاؤ